اسلام علیکم میں ہوں عزمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عزمہ امین کرییشن یوٹیوب چینل آج میں بنا رہی ہوں یخنی پلاو سادہ سا پلاو بلکل جو بنتا ہے وہ میں بنا رہی ہوں تو اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں چکن میں نے لی ہے ہاف کے جی چاول ہیں ہاف کے جی اور دہی لیے میں نے ادرک لسن ٹیمارٹر پودینہ ہری مرچیں اور پیاز اس کے علاوہ خوشک مسالوں میں میں نے پیساوہ کٹاوہ بھناوہ سابت دھنیا اور سونپ تیز پتہ تھوڑے سے آلو بخارے نمک زیرہ اور یہ کالی مرچ بادیان کا پھول دارچینی اور بڑی لائچینی ہے اور حضب ضرورت آئل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آئل ڈالتے ہیں اس میں پیس پتہ ڈال لیتے ہیں اور یہ گرہ مسالہ اور ساتھ میں اس میں پیاس بھی ایڈ کر دیتے ہیں پیاس کے ساتھ یہ گرہ مسالہ بھی اچھا سا پرائی ہو جائے گا اور steals کا پیس پتہ کریں سالہ اور پیاز ہلکی سی ڈراؤن ہو گئے ہیں یہ اب اس میں میں ہری مرچیں اٹ کر دیوں اور آنچ کو تھوڑا سلو کر دی ہری مرچیں ڈال کے تھوڑا سا میں نے اس کو پھرائی کیا ہے اس میں میں چکن ڈیٹ کر رہی ہوں آگر اکلسن ڈالیں گے اس کو بھونیں گے تھوڑا جب تک یہ چکن کا کلر چینج ہو جائے تو بھون لیں گے تھوڑی آنچ تیز کر دوں میں اس میں جہیں بھی ایٹ کر دیں گے کلر تھوڑا چینج ہو گیا اس کا ہم دہی ایٹ کر دیں گے ہم دہی ایٹ کر دیں گے اس میں ہم زیرا بھی ایٹ کر دیں گے اور سونپ اور دھنیا جو تھا یہ بھی ایٹ کر دیں گے آدھو خارے نمک نمک اور کماتر ایٹ کر دیں گھن رہا ہے ایٹ کر دیں گھن رہا ہے ایٹ کر دیں گھن رہا ہے دھر کا پساوہ تھا یہ بہت اچھا خوبی دار اور ایک ٹی سپون چکن پورڈر یہ ایٹ کر دیں گے چکن پورڈر نہیں ہو تو آپ اس میں چکن کی اوپی ایٹ کر کر سکتے ہیں اور مرچیں کم زیادہ اپنے حساب سے آپ کریں میں نے اس میں صرف ہری مرچیں ڈالیں گے کوٹی بھی مرچیں بھی اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے کم مرچیں چاہیے تھی تو میں نے صرف ہری مرچیں اس میں ایٹ کر دیں گے اب میں اس میں دو کپ پینے چاول دیئے ہیں تو اس میں میں چار کپ پانی ایٹ کر رہی ہیں نمک بھی ہم چیک کر سکتے ہیں اس موقع پر اگر کم لگ رہا ہے تو اس میں تھوڑا نمک ایٹ کر سکتے ہیں نمک اس میں تھوڑا سا کم ہے تو ہاف تی سپون نمک اس میں ایٹ کرتی ہوں میں اور پوڑینے کے پتے یہ میرے پاس فریش نہیں تھا تو میں یہ ڈرائی کی ہوئے ڈال دی ہوں لیکن اس میں فریش بھی ڈال سکتے ہیں اور میں اس کو اب سلو آج پہ رکھ رہی ہوں دس منٹ تک کے لیے بلکل سلو آج پہ تاکہ یہ پوری یخنی سے تیار ہو جائے یہ چکن دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اور چکن بھی گل چکی ہے تو اب ہم اس میں چاول ایٹ کریں گے چاولوں کو میں نے آدھا گھنٹے تک کے لیے اس کو رکھ دیا تھا بھگو کے آنچ کو تھوڑا تیز کروں نہیں اگر اس سٹیج پہ آپ کو آگے لگے کہ اس میں تھوڑا پانی کم ہے تو آپ تھوڑا ایٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے حساب سے یہ بلکل صحیح ہے اس میں میں تھوڑا سا جائفل جاویتری کا پورڈر ایٹ کر رہی ہوں اور اس کی آنچ تھوڑی تیز کر کے اب میں اس کو دم آنے تک پکاؤں گی بیچ میں ہم اس کو چیک بھی کرتے رہیں گے اور ایک آت دفعہ اس کو چلا بھی دیں گے لیکن ابھی ہم اس کو نہیں چلائیں گے ابھی اس کو خود بھی پکنے دیں گے تو چلیں میں آپ کو یہ پانچ منٹ بعد دوبارہ دکھاتی ہوں کہ یہ کہاں تک تیار ہوں چلیں ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اور اس کو میں چک چیز ہوں اس میں میں اس پر سٹائج پر آگے تھوڑا سا زردی کر النگ اور تھوڑا سا ایسنس کیوڑا اور اس کو دم پہ لگا دیتا ہوں آج بھی میں سلو کر دیئے میں نے اس طرح ہمیں اس کو کپڑے سے دم آنے تک اور آج کو میں اس کو سلو کر دیئے میں یہ پانچ منٹ سے دس منٹ میں یہ چاول دم ہو جائیں گے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں دس منٹ ہو گئے ہم نے اس کو دم پہ لگا دیا تھا اور نیچے میں نے توا بھی رکھ دیا تھا تو ابھی چیک کرتے ہیں کہ یہ دم ہو گئے ہیں یا نہیں دیکھیں یہ بلکل دم ہو گئے ہیں چاول اور جو ہے میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کھل ہو گئے ہیں تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ڈش آؤٹ کر ڈش آؤٹ کر hmm پھر آپ سول تو تیار ہے یہ یخنی پلاو جھٹ پٹ تیار ہونے والی یہ ریسیپی ہے اور جو ہے گھر میں ہی جو ہماری انگریڈینس ہوتے ہیں اس سے یہ تیار ہو جائے گی اگر آپ کے گھر میں کبھی کوئی مہمان آ جائیں اچانک تو آپ یہ جھٹ پٹ تیار کر سکتی ہیں انشاءاللہ سے پھر کسی نیکس ریسیپی میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی